گڑیاں اور رحم دل پری گڑیاں بہت پیاری لڑکی تھی ابھی وہ ایک سال کی ہی تھی کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا چند مہینوں بعد اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی اس کی ستیلی ماں اس کا بلکل خیال نہیں رکھتی تھی گڑیاں کی ایک ستیلی بہن بھی تھی جس کا نام علیزہ تھا وہ بھی اپنی ماں کی طرح بہت مغرور اور نکچڑی تھی اور وہ بھی اپنی بہن کا ذرا خیال نہیں رکھتی تھی گڑیاں بیچاری سارا دن ان ماں بیٹی کا خیال رکھتی اور گھر کے سارے کام کرتی اور رات کو اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے رو رو کا سو جاتی علیزہ بہت خوبصورت کپڑے پہنتی اور ہر وقت اس کی ماں اسے تیار رکھتی گڑیاں بیچاری علیزہ کے پرانے کپڑے پہنتی جو وہ کئی کئی دن پہنے رکھتی علیزہ اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر کھیلتی رہتی مگر وہ گڑیاں کو اپنے ساتھ بلکل نہ کھیلنے دیتی اس کی دوستیں بھی اس کی طرح بہت نکچڑی تھی گڑیاں کو دیکھ کر اس کا مزاک اڑاتی اور اس کے میلے اور پرانے کپڑے دیکھ کر اس سے نفرت کرتی ایک دن علیزہ اور اس کی دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ رکھس کا مقابلہ کیا جائے علیزہ بھی اس بات پر راضی ہو گئی ہر لڑکی نے خوبصورت اور قیمتی لباس پہن رکھا تھا انہوں نے مل کر فرش کو رکھس کے لیے تیار کیا انہیں وہاں سے ہٹا دیا اب وہ مقابلے کے لیے بلکل تیار تھیں گڑیاں بیچاری سٹور روم میں لیٹی ہوئی تھی کہ اس کے کانوں میں ان کے کہکوں کی آواز پڑی اور وہ دبے پاؤں رکھس والی جگہ پر پہنچ گئی ہر طرف خوبصورت رنگ برنگے پہنے ہوئے کپڑوں والی لڑکیاں ہستے گاتے ہوئے ناچ کر رہی تھی گڑیاں کو یہ سب بہت اچھا لگا اور اس کا بھی دل چاہا کہ وہ ان کے ساتھ ہسے کھیلے وہ خوشی خوشی ان کے پاس پہنچ گئی سب لڑکیاں اسے دیکھ رہی تھی مگر کوئی بھی لڑکی اس کو اپنے سا رکس میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی وہ ایسا ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تاہم گڑیاں کو ان کی بے رخی کا اندازہ ہو گیا وہ پھر بھی ان کی طرف دیکھ کر مسکراتی رہی اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا وہ اس کو نظر انداز کر رہی تھی لڑکیاں تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا مزاک اڑا رہی تھی کہ کیسے گندے اور بوسیدہ کپڑے پہن کر رکس کرنے چلی آئی ہے ان کی باتیں سن کر وہ بہت شرمندہ ہوئی اور بھاگتے ہوئے واپس اپنے بستر پر آ کر رونے لگی کانوں میں ابھی تک ان کی ہسی کی آواز پڑھ رہی تھی جب خوب رونے کے بعد اس کا غم کچھ ہلکا ہوا تو اس نے سوچا کہ چلو رکس کرنے کی اجازت نہ سہی دیکھنے کی تو اجازت ہے نا چنانچہ وہ ایک بار پھر ہمت جمع کر کے بالکنی میں آگئی وہ ان کے پاس نہ گئی بلکہ چھپ کر ان کی رکس کی محفل دیکھنے لگی کبھی کبھی اس کے دل میں بھی اس محفل میں جانے کی شدید خوائش پیدا ہوتی مگر وہ رونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی کوئی لڑکی اسے اپنی سہیلی بنانا ہی نہیں چاہتی تھی وہ اپنے اردگرد کی چیزوں سے بے نیاز ہو کر روتے ہوئے ان کا رکس دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پیاری سی پری آ گئی وہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی کیونکہ اس نے کبھی پری نہ دیکھی تھی بس ان کی کہانیاں ہی سنی تھی پری نے اسے پیار سے اپنے پاس بلایا اور پوچھا پیارے لڑکی تم میفل میں رکس کے لیے کیوں نہیں جا رہی اور چھپ کر کیوں دیکھ رہی ہو گڑیا پری کی بات سن کر پھر رونے لگی پری نے اسے حوصلہ دیار پیار کرتے ہوئے کہا پیارے ننی گڑیا تم مجھے اپنے سہیلی سمجھ کر سب کچھ بتا سکتی ہو میں تمہاری مدد کرنے کی پورے کوشش کروں گی گڑیا کو پری کی بات سے کچھ اتمنان ہوا تو وہ بتانے لگی پیارے پری سب لڑکیاں مجھ سے نفرت کرتی ہیں کیونکہ میرے کپڑے پرانے اور خراب ہیں اس لیے وہ مجھ سے دوستی نہیں کرتی اور نہ ہی اپنی محفل میں شامل کرنا چاہتی ہے میں بالکل تنہا ہوں کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا گڑیا کی بات سن کر پری کو بہت اکھ ہوا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا اب تم میری دوست ہو اس لیے میں تمہاری مدد کروں گی اور تم میرے کپڑے پہن کر اس محفل میں شرکت کر سکتی ہو پری کی بات سن کر گڑیا مسکرا دی اور اس کا شکریہ دا گیا پھر پری نے اس کے ساتھ کپڑے تبدیل کر لیے اور گڑیا پری کے کپڑوں میں اور پری گڑیا کے کپڑوں میں تھی پری نے اپنے سونے کا تاج بھی گڑیا کو دے دیا پریوں کا لباس اور تاج پہن کر وہ کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی گڑیا بہت خوش تھی اور گڑیا محفل میں شرکت کرنے کے لیے چلی گئی تمام لڑکیاں اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں اور کوئی بھی اسے پہچان نہ سکی بلکہ وہ اسے کوئی شہزادی ہی سمجھ رہی تھی ہاں لڑکی اس کی پہنی ہوئی چیزوں کی تعریف کر رہی تھی کوئی اس کے خوبصورت لباس کی تعریف کر رہی تھی تو کوئی سونے کے تاج کی اور کوئی سونے کے ہار کی گڑیا ان کی تعریف سن کر بہت خوش ہو رہی تھی ہاں لڑکی کی کوشش تھی کہ گڑیا اس کے سامل کا رکس کرے جو لڑکیاں پہلے اسے نظر انداز کر رہی تھی اب اسے اپنی دوست بنانے کی خواہش مند تھی کئی لڑکیوں نے اسے اس کا نام پوچھا تو وہ جواب میں صرف مسکرہ دی پھر وہ باری باری مختیب لڑکیوں کے ساتھ رکس کرنے لگی وہ گھنٹوں تک اس محفل سے لفت فندوز ہوتی رہی مگر پھر اچانک اس نے دیکھا کہ سورج تلو ہونے میں کچھ ہی وقت باقی رہ گیا ہے اس کو سورج تلو ہونے سے پہلے پری کو اس کے کپڑے واپس کرنے تھے ورنہ وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتی تھی چنانچہ وہ وہاں سے جانے لگی مگر علیزہ اور اس کی دوستوں نے اسے جانے نہیں دے رہی تھی وہ اسے تھوڑی دیر اور رکنے کا کہہ رہی تھی جب انہوں نے بہت اسرار کیا تو گڑیہ نے انہیں اپنی حقیقت بتا دی کہ وہ کوئی شہزادی نہیں بلکہ گڑیہ ہے مگر علیزہ اور اس کی دوستیں اس پاتھ کا یقین ہی نہیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ گڑیہ کے پاس تو نئے کپڑے ہیں نہ ہی کوئی جلری ہے تم ضرور شہزادی ہی ہو اور ہم سے جھوٹ بول رہی ہو مگر گڑیہ نے انہیں پڑی والا سارا قصہ بیان کر دیا اس کے بعد علیزہ پھر اس سے حسد و نفرت کرنے لگی اور حکارت سے بولی اچھا تو تم نے مانگ کر کپڑے پہنے ہیں تمہیں شرم سے ڈوب ماننا چاہیے پھر اس کے ساتھ ہی علیزہ نے گڑیہ کو دھکا دے کر بالکنی سے نیچے گرا دیا پری چھپ کر ان کو دیکھ رہی تھی اس لیے وہ فوراں اڑ کر گڑیہ کے پاس آئی اور اسے زمین پر گرنے سے بچا لیا علیزہ اور لڑکیاں گڑیہ کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئیں پھر پری کہنے لگی تم سب بہت پری لڑکیاں ہو لیکن گڑیہ ایک اچھی اور پیاری لڑکی ہے جو دوسروں سے نفرت کرتی ہے نہ حسد کرتی ہے اس لیے یہ پریستان میں رہنے کی حق دار ہے میں اسے اپنے سار پریستان لے کر جا رہی ہوں جہاں یہ ہمیشہ تمام پریوں کی سہیلی بن کر رہے گی اور خوب مزے کرے گی چنانچہ اس کے بعد گڑیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریستان چلی گئی جہاں اسے بہت ساری پیار کرنے والی دو نئی دوستیں مل گئیں جبکہ حسد اور نفرت کرنے والی علیزہ اور اس کی ماں اپنی غلطی پر اور برے رویے پر پشتاتی رہ گئیں تو پیارے بچوں ہمیں بھی کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا چاہئے اور نہ ہی برا سلوک کرنا چاہئے بلکہ سب کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہئے اور سب کا خیار رکھنا چاہئے